قدیم ٹکسٹائل اور لباس سب سے پہلے اصل ٹکسٹائل جیسی میل کا سلئی ہوئی کھالوں کے برخلاف محسوس کیا گیا تھا قدیم ٹکسٹائل اور لباس کے بارے میں حالیہ ماضیہ میں جدید ٹکنولوجی پیش رفض کی وجہ سے قدیم ٹکسٹائل اور لباس کے علم میں توسعی ہوئی ہے زخائر بے نکاب ہیں مشرقی وستی اور چین کے بنجر کناروں نے اچھی عالت میں بہت سارے ابتدائی ناموں نے فرام کی ہیں لیکن بڑے سگیر پاکو ہند سب سہائرات افریقہ اور دنیا کے دوسرے نام حصوں میں ٹکسٹائل کی ابتدائی ترقی ابھی تک واضح نہیں ہے شماری یوریشیا میں پیٹ بوکس بھی ٹکسٹائل کو بہت اچھی طرح سے محفوظ کر سکتے ہیں پیروں میں گٹریوں گار میں جنوبی امریکہ کا پہلا معروف ٹکسٹائل دریافت ہوا یہ سبزیوں کے ریشوں سے بنے ہوئے تھے اور اس کی تاریخ آٹھ ہزار ہے ابتدائی کرون وستی سے لے کر ابتدائی کرون وستی تک جیدہ تر یورپ قریب مشرق اور شماری افریقہ کے لئے دو اہم قسم کے لوم ٹکسٹائل کی پیداوار پر ہیوی ہیں یہ تنہ ہوئے وزن والے لوم اور دوم بھیم لوم ہیں کپڑے کے شیطیر کی لمبائی نے اس پر بنے ہوئے کپڑوں کی چڑائی کا تعاون کیا اور اس کی لمبائی تین سے دو میٹر تک ہو سکتی ہے دوسرا لوم کی قسم دو بھیم لوم کی ہوتی ہے اکثر بنے ہوئے کپڑے اکثر پورے قوم کی چوڑیاں سے بنے ہوئے ہوتے ہیں باندھے گئے تھے یا جگہ میں پن رکھے گئے تھے قدیم دنیا میں ٹکسٹائل کی تجارت کیسے ہوئی کانسی کے زمانے میں یوریشن اسٹیپی کے ذرخیز میدانوں نے خانہ بدوش طبقوں کے نیٹ ورک کو ترقی دی اور تعامل کرنے کا موقع فرام کیا سٹیپی رون نے ہمیشہ بڑے آزم ایشن کے علاقوں کو تجارت اور سخاوت کے فروغ کے ساتھ مربوط کیا جس میں لباس بھی شامل ہے قبل مسیح کے قریب ہان خاندان نے سلک روٹ تدارتی 114 راستہ شروع کیا جگرائی فائی طور پر شائرہ ریشم یا شائرہ ریشم چین میں چاغان کے مابین قدیم تجارتی راستوں کا ایک باہم وابستہ سلسلہ ہے جس میں ایشیا مائز اور بہیرہ روم کی سطح زمین اور سمندر پر آٹھ ہزار کلومیٹر سے پانچ ہزار میل سے زیادہ ہے شائرہ ریشم پر تجارت چین میسر اور محسو پوٹیمیا فارس برلسگیر پاکوہیند اور روم کی عظیم تہذیبوں کی ترقی میں ایک اہم انصر تھی جو جدید دنیا کی بنیاد رکھنے میں مدد ملی ایش و ارام کی ٹکسٹائل کا تباہ دلہ ریشم روپ پر اہم تھا جس نے مختلف ادوار میں چین سے بہیرہ روم سے تعلق رکھنے والے تاجروں، صداگروں، ظاہرین، بکشوں، سپائیوں، خانہ بدوشیوں اور شہری بش سندوں کو جوڑا اوون بنائی گئی انہر کی ترقی نے لباس میں ایک بڑی قسم کا باعث بنائے اس طرح تیسری صدی قبل مسیح کے اختتام کی طرف اور بعد میں مردوں نے چھوٹی بازوں اور یہاں تک کے گھٹنوں کے اوپر ایک بیلڈ جس پر امیروں نے ان کی چادر پہن رکھی تھی اس کے ساتھ ایک ٹانک پہنے خواتین کے لباس میں زیادہ مطلعی ڈیزین شامل ہیں بغیر آستین کے ساتھ یا بغیر تنگ یا چڑائی عام طور پر لمبے اور جسم کو اجاگر کیا بغیر بنائے گئے ہیں